مسیح الدجال یہ دعا پڑھتے ہیں یہ دعا پڑھتے ہیں یہاں چار چیزوں سے پناہ مانگی گئی ہے ان میں سے ایک چیز ہے اے اللہ میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں مسیح الدجال کے فدنے سے میرے نوجوان ساتھیوں آج میں آپ کو بتاؤں گا آپ یہ جو دجال مسیح دجال سے پناہ مانگتے ہیں یہ مسیح دجال کیا چیز ہے کہاں ہے کس حال میں ہے کیا ہے کب نکلے گا کیا کرے گا اور اس سلسلے میں قرآن اور حدیث کا کیا حکم ہے اس سلسلے میں میں بڑی تفصیل آپ کو بتاؤں گا اور مسلم شریف کی جو حدیث ہم نے پڑھی ہے بڑے بڑے پیج میں کئی پیج میں کئی صفحہ میں یہ حسید ہے میں اس حدیث کا خلاصہ آپ کو بتاؤں گا اور آپ کو بتاؤں گا کہ یہ دجال کا فتنہ اس سے بچنے کا ذریعہ کیا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا اس سلسلے میں اشارہ کیا ہے مشورہ دیا ہے یہ ساری باتیں آپ کے سامنے آئیں گی براہ کرم آپ سمجھنے کی کوشش کیجئے عقیدے سے متعلق ایک بات آپ کے یہاں آئے گی اور اہل حدیث کا عقیدہ کیا ہے اس چیز کو بھی میں بتاؤں گا اور دوسری جماعتوں کا عقیدہ کیا ہے اس کو بھی میں بتاؤں گا محترم حضرات فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک حدیث فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالی عنہ مسلم شریف کی جو حدیث میں بیان کر رہا آپ کے سامنے فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہے سمیت منادی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ینادی السلام جامعا قریش کی ایک عورت ہے اللہ کے رسول کے ساتھ وہاں عورتیں نماز پڑھتی تھی آج جس طرح مرد مسجدوں میں پنجگانہ نماز پڑھتے ہیں اللہ کے رسول کے زمانے میں مردوں کے ساتھ عورتیں بھی مسجد میں نماز پڑھتی تھی فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہے سمیت منادی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ینادی السلام جامعا میں نے سنا اللہ کے رسول کی طرف سے ایک سخص اعلان کر رہا تھا لوگو آ جاؤ مسجد میں اکٹھا ہو جاؤ السلاة جامعاتا لوگو آ جاؤ مسجد میں اکٹھا ہو جاؤ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم ہے فخرجتو الی المسجد حضرت فاطمہ بنت قیس مسجد کے طرف آئی اللہ کے رسول کے ساتھ نماز پڑھی اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز سے فراغت حاصل کی کہا حدیث کا سبد سنیے لِيَلْزَمْ كُلُّ انسانٍ مُسَلَّهُ اللہ کے نبی نے کہا لوگو نماز ہو گئی ہے لیکن نماز کے بعد کوئی مسجد سے باہر نہ جائے لِيَلْزَمْ كُلُّ انسانٍ مُسَلَّهُ ہر آدمی جہاں نماز پڑھا ہائے وہیں بیٹھا رہے اللہ کے رسول کا یہ اعلان ہوا پھر اللہ کے نبی ممبر پر جلوہ افروز ہوئے مسجد کے ممبر پر آپ تشریف رکھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مَا جَمَاتَكُمْ لِرَغْبَتٍ وَلَا لِرَهْبَتٍ وَلَاكِنْ جَمَاتُكُمْ لِأَنَّ تَمِيمَتْدَارِ کَانَ رُجُلًا نَسْرَانِيًّا فَجَاءَ فَبَایَا وَأَسْلَمَا وَحَدَّسَنِ حَدِيثًا وَافَقَ الَّذِي كُنْتُو حَدِّسُكُمْ بِئِ عَنِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ممبر پر بیٹھ کر لوگوں ہم نے تم کو مسجد میں بیٹھایا ہے اس لیے نہیں بیٹھایا ہے کہ آج تمہارے سامنے جنت کے سلسلے میں واز کروں گا آج تمہارے سلسلے میں جہنم کے سلسلے میں بات کروں گا اس لیے میں نے تم کو بیٹھنے کے لیے نہیں بلایا ہے بیٹھنے کے لیے اس لیے ہم نے نہیں کہا ہے بلکہ ہم نے اس لئے تم کو بیٹھنے کے لئے کہا تمیمداری ایک عیسائی سخصہ تھا تمیمداری عیسائی مذہب کا ماننے والا وہ آیا اس نے اسلام قبول کیا مجھ سے بیعت کی اور انہوں نے ایک واقعہ بتایا جو واقعہ میں تمہیں بتایا کرتا ہوں بڑا دلچسپ واقعہ ہے بڑا دلچسپ واقعہ تمیمداری عیسائی کے بڑے عالم تھے بڑے راہب تھے عیسائیوں کے بہت بڑے پادری تھے بہت بڑے عالم تھے تمیمداری رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے اسلام قبول کیا اللہ کے رسول کے ہاتھوں بیعت کی اور پھر اس کے بعد حدیث بیان کی دجال کے سلسلے میں اللہ کے نبی کہا رہے ہیں لوگوں میں نے تم کو بیٹھایا ہے اسی لئے تمیمداری کی بات تمہیں سنا ہوں گا اب حدیث بیان کر رہے ہیں تمیمداری رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں تیس آدمیوں کو لے کر ہم سمندر کی ایک کستی میں سوار ہو گئے سمندر کی ایک بڑی کستی میں تیس آدمی کی ایک بڑی جماعت لے کر ہم سوار ہو گئے اور پھر سمندر میں موج آیا ہوا آئی آندھی آئی توفان آیا کشتی کو سمندر میں بہا لے گیا ایک مہینہ تک کشتی چلتی رہی میرے نجوان ساتھیوں گوھر کیجئے گا ایک ایک شبد میں حدیث کا مانا بتا رہا ہوں فَرَقِبَ فِي سَفِينَةٍ بَحْرِيَا مَا سَلَاسِنَ رُجْلًا مِّلْ لَقْمُ وَجُزَامُ فَلَائِبَ بِهِمُ الْمَوْجُ شَهْرًا فَأَرْفَوْ إِلَى جَزِيرَةٍ تم امداری رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں ہماری کشتی ہواوں کے تھبیڑوں میں موج کے لپیٹ میں ایک مہینہ تک سمندر میں چلتی رہی ایک مہینے کے بعد سمندر ساحل پر کنارے پر ہم آئے اور ایک چھوٹی کشتی پر ہم سوار ہو گئی اور اس چھوٹی کشتی کے ذریعے سے ہم ایک جزیرہ پر پہنچیں جزیرہ سمجھتے ہیں سمندر کے چاروں طرف سمندر ہو بیچ میں جگہ ہو جس کو ٹاپو اور دیپ کہتے ہیں آپ اپنی زبان میں عربی شبدہ ہے جزیرہ چاروں طرف سمندر ہم ایک چھوٹی کشتی لے کر ایک جزیرہ میں پہنچیں جب اس جزیرے میں ہم پہنچیں اس ٹاپو اور دیپ میں ہم پہنچیں وہاں ایک جانور سے ہماری ملاقات ہو گئی یہ جانور کیسا تھا عجیب تھا اس کا اگلا اور پچھلا پہچانا نہیں جاتا تھا یعنی اس کا موہ کس طرف ہے پہچانا نہیں جا رہا تھا ان کے جسم میں اتنے بڑے بڑے بال تھے ہم پہچان نہیں پا رہے تھے کہ اس کا اگلا حصہ کی در ہے اور پچھلا حصہ کی در ہے اتنے میں اس جانور نے کہا انا الجساسا اس جانور نے کہا تمیمداری اور تیس آدمیوں کے سامنے میں جساسا ہوں پہنچ گئے کیسے پہنچے جب پہنچ گئے ہو میرے پاس تو پہلے تم بتاؤ کہ تم ہو کون تم لوگ ہو کون تمیمداری نے اپنا پورا واقعہ بتایا میں اس کو دہراؤں گا نہیں کیا بتایا کہا ہم لوگ کوریس کے جماعت میں سے ہیں اور ہم لوگ تیس آدمی سمندر کے میں نکلے کشتی چلی ایک مہینہ تک چلتی رہی اور پھر ساحل پر آئے وہاں ایک جانور سے ملاقات ہوئی انہوں نے آپ کے بارے میں بتایا اور پھر اس دیر میں ہم آئے اور آپ کو ہم نے دیکھا کیا کہا قد قدرتم على خبری فَخْبِرُونِ مَانْتُمْ جب تم آگئے ہو ہمارے پاس تو تم مجھے بتاؤ کچھ سوال کروں گا اس کا جواب دو دجال اور تمیمداری تیس آدمیوں کے سامنے سوال و جواب ہو رہا ہے غور کیجئے گا میری ایک ایک باتوں کے سمجھنے کی کوشش کیجئے اس کا تعلق عقیدے سے ہے جب تک آپ کا عقیدہ صحیح نہیں ہوگا ایک بھی عمل آپ کا قبول نہیں ہوگا کسی بھی عمل کے قبول ہونے کے شرط یہ ہے کہ آپ کا عقیدہ درست ہو آپ کا عقیدہ صحیح ہو آپ کا عقیدہ راست ہو آگے بتائیں گے ہم دجال نے پہلا سوال کیا اخبیرنی ان نخل بیسان مجھے بتاؤ بیسان باگ کے سلسلے میں تمیمداری نے کہا ان ایے شانہ تستقبی نخل بیسان بیسان باگ کے بارے میں آپ پوچھ رہے ہیں اس کے کس چیز کے بارے میں پوچھ رہے ہیں کہا حل تسمر اس باگ میں پھل آیا ہے یا نہیں بیسان شام کے ملک میں ایک جگہ بڑا باگ کا نام ہے نخل بیسان خضور کا باگ ہے کہا دجال نے مجھے بتاؤ اس میں پھل آیا ہے یا نہیں لوگوں نے بتایا ہاں اس میں پھل آیا ہے فقالا یوشکو اللہ تسمر دجال نے کہا انقریب ایک وقت آئے گا بیسان کے باگ میں پھلانہ بند ہو جائے گا پھر کہا دوسرا سوال اخبرونین ان عین زگر عین زگر کے بارے میں بتاؤ قالا انعیشانہ تستغبر تمیمداری نے کہا عین زگر یہ ایک چشمہ ہے پانی جہاں بہتا ہے کہا اس کے کس چیز کے بارے میں آپ کو میں بتاؤں گا کہا یہ بتاؤ حَلْفِ الْعَيْنِ مَاُنْ کیا اس میں پانی ہے وَأَحْلُهَا يَزْرَوْنَ مِمْمَائِهَا اور وہاں کے رہنے والے اس پانی سے پائدہ حاصل کر رہے ہیں کھیتی کر رہے ہیں کہا ہاں اس میں بہت زیادہ پانی ہے تیسرا سوال کیا اَخْبِرْنِي اَنْ بُحِرَةَ تَبَرِيَا بُحِرَةَ تَبَرِيَا کے بارے میں بتاؤں کہ اس کے اندر پانی ہے یا نہیں کہا پانی ہے دجال نے کہا يُوشِكُوا اَنْ يَزْحَبْ مَاُوْهَا ان قریب ایک وقت آئے گا کہ اس کا پانی ختم ہو جائے گا چوتھا سوال کیا اَخْبِرْنِي اَنْ نَبِيِّ الْاُمِّينَ ان پڑوں کے نبی کے بارے میں مجھے بتاؤں اَيْنَ زَهَرَةَ وَاَيْنَ نَزَلَةَ یہ کہاں پیدا ہوا اور ہجرت کر کے کہاں آیا اور ان کے بارے میں ان سے تم لوگوں نے کیا معاملہ کیا تمیم داری نے جواب دیا وہ سخص مکہ میں پیدا ہوا ہجرت کر کے مدینہ آیا لوگوں نے ان سے لڑائی کی کہا نتیجہ ریجلٹ کیا رہا کہا زَهَرَةَ عَلَى مَنْ يَلِيهِ مِنَ الْعَرَبِ عرب کے سارے لوگوں پر وہ سخص غالب آ گیا دجال نے کہا قَانَ ذَلِكَ قَالَ نَام قَالَ ذَاكَ خَيْرٌ لَهُ اَنْ يُتِعُوهُ دجال کہہ رہا ہے یہ بہتر ہوا کہ عرب والوں نے اس سخص کی بات مال لی یہ سوال و جواب ہو گیا پانچ چھ سوال و جواب کے بعد اب کہہ رہا ہے قَدْ قَدْرْ تُمْ عَلَى خَبَرِ وَإِنِّي مُخْبِرُكُمْ عَنِّي عَنِّي عَنَ الْمَسِيْحُ الدَّجَّالِ اب میں بتا رہا ہوں تمہیں تمیمداری اپنے ساتھیوں سے کہو تیسو آدمیوں سے کہو میں کون ہوں میں تمہیں بتا رہا ہوں اَنِّي عَنَ الْمَسِيْحُ الدَّجَّالِ میں ہی مَسِيْحُ الدَّجَّالِ ہوں یُوشَكُ عَنْ يُوزَنَ لِي انکریم مجھے پرمیشن ہوگا فَآخْرُ جَا میں نکلوں گا اپنے اس دیر سے اس گڑھا سے اس علاقے سے میں یہاں سے نکلوں گا روحِ زمین کے ہر مقام پر میں پہنچوں گا اِلَّا مَكَّة وَمَدِينَةِ مگر مکہ اور مدینہ میں نہیں پہنچ سکوں گا جب میں مکہ اور مدینہ گھسنے کی کوشش کروں گا وہاں فرشتے ان کے گیٹ مین گیٹ پر تلوار لے کے مجھ سے لڑائی کرنے کے لئے تیار رہے گا میں مکہ مدینہ چھوڑ کر چالیس دین زمین کے اندر رہوں گا ایک دین ایک ہفتہ کے برابر ہوگا ایک ہفتہ ایک مہینہ کے برابر ہوگا اور ایک مہینہ ایک سال کے برابر ہوگا یہ حدیث بتا رہا ہوں آپ کو چالیس دین ایک دین ایک ہفتہ اور ایک ہفتہ ایک مہینہ اور ایک مہینہ ایک سال کے برابر ہوگا چالیس دین جوڑیں گے تو تقریباً دو سال ہوگا چالیس دن اس اعتبار سے دو سال ہوگا یعنی دو سال زمین کے اندر میں رہوں گا اللہ کے نبی نے مسجد میں جن لوگوں کو بیٹھایا تھا کہا ہم نے تمہیں حدیث بیان کر دی لوگوں نے کہا نعم ہاں اللہ کے نبی آپ نے حدیث بیان کر دی پھر اللہ کے نبی نے کہا اللہ کے نبی نے کہا وہ یمن کے سمندر میں ہوگا یمن کے سمندر میں ہوگا پھر اللہ کے نبی کو وہی آئی اور آخیر میں یقینی طور پر کہا مشرق کی طرف اشارہ کر کے کہ وہ مشرق کی طرف سے مدینے سے آپ نے مشرق کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ یہ سخصہ نکلے گا مشرق سے قسطنطنیہ کے علاقے سے